زیادہ تر لوگ اپنی ارلی ایجز میں کیا گلتی کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی وہی گلتی کر رہے ہوں گے ریٹائرمنٹ پلاننگ میں لیٹ کر رہا آپ سوچتے ہیں کہ آرام سے پیتے سال کی عمر کے بعد ریٹائرمنٹ پلاننگ کریں گے اور پھر باقی کی لائف گزار دیں گے بس یہی گلتی آپ کو ریٹائرمنٹ کی ایج میں ایک اچھا کورپس نہیں دیتی اور اس ٹائم بھی آپ سفر کرتے ہیں پی پی ایف ای پی ایف گریجوٹی کے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں پڑتے ایسی جگہ کام آتا ہے ریٹائرمنٹ میوچول فنڈ ہاں صحیح سنا آپ ریٹائرمنٹ کے لیے بھی ڈیفرنٹ میوچول فنڈ ہوتے ہیں تو چلیے آپ کو آج جلدی سے بتاتے ہیں کچھ ایسے میوچول فنڈ کے بارے میں سب سے پہلے آتا ہے نام آئیسی آئیسی آئے پرو ریٹائرمنٹ فنڈ کا فنڈ کا 99.95% انویسمنٹ ایکوٹی میں ہے منیموم انویسمنٹ اماؤنٹ ہے 100 روپے کا جس سے آپ ایسائی پی شروع کر سکتے ہیں اب ریٹائرمنٹ کی بات کریں اگر تو فنڈ نے ایک سال میں 59.7% کا ریٹائرمنٹ دیا ہے اگر کیلکولیشن سے سمجھے تو مان لیجے کہ آپ نے ایک ہزار روپے پر منت کا ایسائی پی شروع کیا تو آپ کا جو انویسٹی اماؤنٹ ہوا وہ کتا ہوا بارہ ہزار کا جس میں آپ نے انٹرس کمائیا 3,517 روپیز کا تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوا آپ کا وہ ہو جائے گا 15,517 کا لیکن ہم ریٹائرمنٹ پیاننگ ایک سال کی نظریت تھوڑی کرتے ہیں تو ایک اگر موٹا موٹا شورٹ ٹم بھی مان لے تو پان سال پان سال میں آپ کے انویسٹی اماؤنٹ ہوا کتا 60,000 کا جس پہ آپ کو انٹرسٹ بڑے گا اینوال بیسس پہ اپروس 23.4% کا تو آپ کا ریٹن ہوا 64,597 روپیز کا تو پان سال بعد آپ کا جو ٹوٹل کو ارپس آیا آپ کے ہاتھ میں وہ ہوگا 1,24,595 کا یعنی انویسٹیڈ اماؤنٹ کا ڈبل سے بھی زیادہ اگلا فنڈ ہے HDFC ریٹائرمنٹ سیونگس فنڈ یہ فنڈ 89.45% انویسٹی میں کرتا ہے ایکوٹی میں اور 9.62% انویسٹی میں ہے ریورس ریپو میں مینموم انویسٹی میں آپ شروع کر سکتے ہیں ماتر سور پیسے اب ریٹنز کی بات کریں تو فنڈ نے ایک سال میں 41.1% کا ریٹن دیا ہے اگر کیلکولیشن کی بات کریں اور کیلکولیشن کی نظریز دیکھیں تو مان لیجئے کہ آپ نے میوچر فنڈ میں ایک ہزار کا نویش کرا تو آپ کا سال بھر کا جو انویسٹیڈ اماؤنٹ ہوا وہ ہوگا بارہ ہزار کا جس پر آپ کو انٹرس پر دے گا 2,250 روپیز کا اور ٹوٹل کورپس جو ہوگا ایک سال کا وہ ہوگا 14,250 روپیز کا لیکن ہمیں لانگ ٹم کے لیے بھی سوچنا ہے تو پانچ سال کا آپ کا انویسٹیج اماؤنٹ ہوگا 60,000 روپیز کا جس پر آپ کو اینویل ریٹن ملے گا اپروس 23.7% کا تو انٹرسٹ اماؤنٹ ہوا 58,519 روپیز کا تو آپ کا کیول پانچ سال کا جو ٹوٹل کورپس ہوگا وہ ہوگا 1,18,519 روپیز کا لیکن آپ اس کو year by year ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں اگلا فنڈ آتا ہے اسی ریس میں ٹاٹا ریٹائرمنٹ سیونگز فنڈ اس فنڈے 94.19% پورشن ایک پوٹیم انویسٹ کرا ہوا ہے منموم انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں 1,500 روپیز کا اب ریٹنز کی اگر بات کریں فنڈے ایک سال میں 36.7% کا ریٹن دیا ہے اگر کیلکولیشن سے سمجھیں تو آپ کا کور انویسٹمنٹ ہوا گتتا 12,000 کا جس پر آپ کو ریٹن اماؤنٹ ملے گا 1,905 روپیز کا لیکن ہمیں لانگ ٹرم کے ویو لے کے چلنا ہے بھولیے مت اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ آپ نے پانچ سال کا ایک چھوٹا سا تینیور سوچ دی جس پر آپ کا انویسٹمنٹ یعنی انویسٹڈ اماؤنٹ ہوگا 60,000 روپیز کا جس پر آپ کا جو اینویل ریٹن لگے گا وہ ہوگا ہے پروکس 17.1% کا تو اماؤنٹ ہوا 34,331 روپیز کا اور آپ کا ٹوٹل کورپس ہوگا 94,331 کا لیکن افکاوس یہ ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے کافی شوٹ ہے بھٹ آپ اس کو year on year ملٹیپلائے کر کے کافی ایک اچھا کورپس اور انگرسمنٹ بیلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے اماؤنٹس آپ کو آگے جا کر کافی اچھے اور سٹرانگ پروفٹس دے سکتے ہیں اگر ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور ایسی تمام کام کی خبروں کے لیے پیسہ لائیو کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا